اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب تھی تھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے آج جشنیہ ساتھی ہے اور پاکستان کا آج سپیشل دے ہے اور پاکستان کے سپیشل دے کے موقع پر میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں میتھا کچھ اور میتھے میں بن رہی ہے کھیر مکس شان والوں کی کھیر مکس میں بنا رہی ہوں کیونکہ آج سپیشل دے تھا تو سوچا میں نے کہ چلو آج کچھ سویٹ بنا لیتے ہیں کچھ میتھا بنا لیتے ہیں اور پاکستان کے لیے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہاں بن رہی ہے سویٹ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جشنیہ ازادی کی پاکستان کو آئی تینک سیونٹی فور یئرز ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے پاکستان ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے اور ہر قدم پر کامیاب کریں آمین یہاں بن رہی ہے سویٹ اور سویٹ میں نے دو پیکٹ بنا رہی ہوں دو لیٹر ملک میں بنا رہی ہوں اور دو پیکٹس ہیں اگر ایک پیکٹ بنانا ہے آپ نے تو دو لیٹر میں بنائے دو لیٹر بنانا ہے تو دو پیکٹس لینے ہوں گے تو میں نے یہاں ٹو لیٹر ملک اور ٹو پیکٹس آف شان کھیر مکس کے لئے ہیں جو کہ پہلے میں ہلکا سا اس کو نیم گرم کروں گی پھر اس کے بیچ میں میں ڈال دوں گی یہ جو کھیر کا جو مکچر ہے سارا بنا بنایا ہوتا ہے اس کو میں دودھ کے اندر ڈال دوں گی تو اس کو سلو ہیٹ پہ میں پہلے تو تھوڑی دیر بوائل کروں گی کیونکہ اگر آپ لوگ تیز آنچ پہ بنائیں گے تو یہ دودھ کی کوئی بھی چیز تیز آنچ پہ بنائیں گے تو ہمیشہ وہ نیچے لگ جاتی ہے اور پھر ڈارک ہو کے سمیل آ جاتی ہے تو خیر اچھی نہیں بنے گی سلو ہیٹ پہ بنائیں اور بوائل آنے پر آپ اس کو چمچ چلاتے رہیں چمچ چلانے سے ہی ہوگا کہ نیچے نہیں لگے گی اور وقفے وقفے سے جو آپ دیکھتے ہیں رہیں تاکہ پھر وہ اس میں سمیل بھی نہ بنیں اور آپ کے خیر پھر اچھی بنیں گی انشاءاللہ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو بھی میرا بلوک دیکھ رہا ہے پاکستان کی لوگوں کے لیے پاکستان کی ہر بندہ جو بھی میرا بلوک دیکھ رہا ہے سب پلیز اپنے اپنے ایریا کو کلین رکھا کریں اپنا اپنا جو گندگی ہے اس کو خود ہی صاف کر لیا کریں یہ نہیں سوچا کریں کہ کوئی آئے گا تو اس کو صاف کرے گا جب ہم اپنے آپ کو ہی نہیں بدلیں گے تو ہمارا ملک کیسے کلین رہے گا کیسے صاف رہے گا کیسے ترقی کرے گا اس لئے اپنے ملک کو جتنا آپ کا ایریا بنتا ہے اس اس ایریا کو کلین کرتے جائیں ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ نہیں ہے یہ ہمارا ایریا نہیں ہے تو ہم اس جگہ کو صاف نہیں کرتے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کے ناتے ہمیں جہاں بھی کوئی کوڑا بغیرہ نظر آئے ہم اس کو کلین کر دینا چاہیے بشک وہ کہیں بھی پڑا ہو ہمیں اسے بن بے ڈال دینا چاہیے اور گند بغیرہ نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ جو ڈال رہے ہیں انہیں بھی اس چیز کے لئے بتانا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا اور پاکستان کو گرین کرنے کے لئے آج آپ جشن ازادی کے طور پر جو ریسیپی میں آپ لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں وہ بھی جشن ازادی پاکستان کے کلر کے حساب سے میں گرین اور وائٹ بنا رہی ہوں اپنے ملک کو وائٹ بلکل صاف ستھرا سفید کلر کی طرح بنا دیں گندگی سے بلکل پاک بنا دیں اور گرین جو ہے وہ ہر طرف آپ لوگ درخت لگائیں گرین ٹی بنائیں پورے ملک میں ہر جگہ جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے جو بھی آپ کے یوز میں نہیں ہے وہ جگہ وہاں پہ آپ درخت لگائیں تاکہ ہمارا پاکستان اور خوبصورت لگے آرڈی بہت خوبصورت ہے اس کو مزید خوبصورت بنائیں اس کو اچھا بنائیں پیارا بنائیں اور گرین پاکستان بنائیں اور خوبصورت بنائیں سب اپنا یا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور جشن ازادی اچھے سے منایے گا اور آج کی جو ریسیپی بنی ہے سویٹ ڈش کے حوالے سے اس کو اپنے گھروں میں ضرور بنائیے گا اور شان والوں کی میں نے لے کے بنائی ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں گھر کی کیر بھی بنا سکتے ہیں جو گھر میں عام بنتی ہے وہ بھی بنا کے آج کی دین کو سیلیبریٹ کیجئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی